اسلام علیکم جی آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں چکن دو پیازہ اور یہ جو چکن دو پیازہ ہے یہ میں بنا رہی ہوں یہ میری اپنی ریسپی ہے اس کا کوئی بزار سے کسی حد تک کہیں سے بھی نہیں ملتا یہ میں نے خود اپنی ریسپی نکالی تھی کیونکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے کوئی سبزی کوئی نہیں کھاتا تھا کبھی کوئی کچھ نہیں کھاتا تھا تو اس کی وجہ سے کوئی سپائسیز کی وجہ سے میں نے کافی اس ریسپی میں چینج کیا لیکن یہ ہے چکن دو پیازہ یا مرخ دو پیازہ تو مرخ دو پیازہ کے لئے آپ کو چکن چاہیے آپ کلو چکن لوگیں میں نے یہ زیادہ لیا ہے کیونکہ میرے یہ آرڈر ہے میں یہاں پر کیٹرنگ کا کام کرتی ہوں لندن میں آپ کو پتہ یہ جس طرح پارٹی کیٹرنگ لیتی ہوں کرتی ہوں تو یہ اس کا آرڈر ہے لیکن یہ سابہ 3 کلو چکن ہے لیکن میں آپ کو کلو چکن کی لحاظ سے بتا رہی ہوں ایک کلو چکن آپ لوگے ہڈی کے ساتھ میڈیم سائز کا آپ دس سے بارہ پیسیز کروالو اور اس کے بعد آپ نے ایک کلو چکن لینا ہے اس میں ایک چکن کیوب جائے گی ون فور کپ اس میں گھی اور یا ککنگ وائل جو آپ کا دل کریں میں نے گھی لیا ہے اس میں جو یہ سپائسیز ہیں یہ ہے سوکہ دھنیا جائفل کا پاوڈر لانگ کا پاوڈر اور یہ ہے لہسن کا پاوڈر نہیں یہ ہے گرم مسالہ سوری اور یہ ہے لہسن کا پاوڈر مکس ہوئے تھے کبھی کبھی کلرز تو پیاز میں نے لی ہے تقریباً میڈیم سائز کی تین سے چار آپ کو لینی ہے میں نے تلیوی پیاز لی ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہو ٹومیٹوز جو ہیں یہ گرائن کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ کم از کم تقریباً یہ ہے آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ ہیں تین پاو ٹومیٹر کی پیوری آپ کر لیں اور بھی ایکسٹر بھی میں نے رکھی ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں یہ آدھا کلو کے قریبے ہیں یہ ہے جی سپیشل سپائس جیسے ہم کہتے ہیں بریانی کا سپائس یہ ہے میں نے بریانی کا سپائس گھر میں بنایا ہے میں یہ لوں گی تین ٹیبل سپون کیونکہ میں نے تین کلو چکن کی لحاظ سے لیا ہے آپ لیں گے ایک ٹیبل سپون ایک کلو چکن کے اوپر ایک ٹیبل سپون آپ بریانی سپائس ٹال ہوگے اس میں جائے گا ثابت زیرا جو ہے یہ بھونا ہوا سفید مرچ ہے اور سفید مرچ جو ہوتی ہے وائٹ پیپر جیسے ہم کیا تھے لال کٹی ہوئی مرچ ہے لہسن ادھرک کی پیسٹ ہے اور اس کے لاغے میں نے سوکہ دھنیا تھوڑا ایکسٹر لیا ہے اور زیرا الگ سے میں نے دوبارہ لیا ہے یہ میں اینڈ پر ڈالوں گی اور یہ ہری پیاس لی ہے شمرا مرچ لی ہے جو آپ کو اویلیبل ہوئے وہ لے لو اور آپ نے اس طرح اتنا اتنا سائز جو ہے اس کا آپ نے کاٹنا ہے اور ایک ادت کوئلا یہ جو میری ریسپی ہے یہ میری سگنیچر ریسپی ہے آپ اس کو بنائیں اور ٹرائ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ کیسی لگی ہے تو چلیں اب ہم بنانے کی طرف چلتے ہیں چلیں جی اب میں چکن دو پیازہ تیار کرتی ہوں آپ کے سامنے اس میں میں لوگی گی ڈیوکی ہوں ایک ڈیوکی بیگی چکن بیگی چکن بیگی چکن 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 اس کو میں تیز آنچ پر جو ہے فرائی کروں گی ساری میں آپ کو ایک اور چیز بتانا بھول گے وہ ہے حلدی حلدی جو ہے یہ آپ لیں گے کلسکان حلدی اور کلونجی اور کلونجی یہ دو چیزیں میں جبارہ سے ایٹ کر دکیوں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دو چیزیں چاہیے کلونجی ہوں ڈالیں گے کلی اوپر اور اس کے ساتھی میں ایٹ ہوں گی یہ کن اگرد کی پیس اور اس کے ساتھی میں ایٹ ہوں گی یہ کن اگرد کی پیس کنیا کلونجی ایسا اور کو یہ دیکھچیز میں پکا رہا ہے ایسا اور ہمیں دیکھچیز میں پکا رہا ہے ہمیں دیکھچیز میں پکا رہا ہے کلانجی میں بھی ڈالوں گی کلانجی میں بھی ڈالوں گی کچھ کنیو بھی ڈالوں گی کچھ کچھ کنیو کچھ کچھ مکنی موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 کھانے نہیں دنا سکتی مجھے ہوتا ہے کہ ٹھوڑا چینج ہونا چاہیے میں توڑا اور پانی دوں گی اسے میں دو ٹھوڑ کو یوگر ٹھیک کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون کریں ایک کلو چکن کے اوپر ایک ٹیبل سپون دہی کا چولا کر دیں گے تھوڑا ہلکا ہم چولے کو کریں گے جو کا دہی کو مکس کرنا ہے ڈھوڑا 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 میں نے اس کا ملعا دردار میں اچھا سا مکسکرہ اچھا سا مکسکرہ اس کو ہم دو منٹ کے لیے دھکیں گے اور اس کو پکائیں گے دو منٹ کے لیے تیز آنچ پر سوچا کچھ 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 موسیقی 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 اس میں میں تھوڑا سوکا دنیا اور زیرا ایڈ کروں گی ابھی باقی میں رکھوں گی اور دولتی کلونجی ایڈ کروں گی اور اس کو اب ہم دیس منٹ کے لیے ڈھک کر اپنے دیں گے اب میں اس کا دوسر سٹیپ دیار کروں گی ایک ٹی سپون کے کریم اس میں اب میں ایڈ کروں گی شملمٹ اور برین اونین تھوڑی سی شگر برکل باری پوٹی سپون جائے گا شوگر ویدیو ایسا ایسا ویدیو ایسا کم ہے کاری لونگی اس پہ ہم سالٹ ایکس نہیں کریں گے بلکل بھی ہم نے سرف یہ ایک میرٹ سے بھی کم اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے میرٹ سے بھی کم اس کو فرائی کریں گے ہم نے 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 اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی ہماری مرک دو پیازہ ریڈی ہے اس وقت اس کو پکنے کے بعد کوئیلے کا دھوان دینا ہے آپ نے اور ایک منٹ تقریباً آپ نے اس کو دھوان رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو سٹر فرائیڈ ویجٹیبلز تھی شملا میرچ اور ہری پیاز وہ آپ نے اوپر سے ڈال دینی ہے اور اس طرح ہری مرچ ڈال دینی ہے تک ہی آپ کی مرک دو پیازہ ریڈی ہے موسیقی 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 موسیقی